قرآن کا پیغام وہی ہے جو کوئے صفاہ پہ چڑھ کے میرے نبی نے پہلے دن دیا تھا اور قرآن کا پیغام وہی ہے جو حضرت نو نے اپنے وقت میں دیا حضرت حود نے اپنے وقت میں دیا حضرت سالے نے اپنے وقت میں دیا حضرت شعیب نے اپنے وقت میں دیا یہ کس کا آواز شروع ہوگی اللہ کرسی یار نجاسی توجہ ہے آپ کی قرآن کا پیغام وہی ہے میں صرف اشارے کرتا چلا جاؤں گا آپ تقریریں سنتے رہتے ہیں علماء کی اس پر پہنچنا آپ کا کام ہوگا قرآن کا پیغام وہی ہے جو حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے سامنے دیا اور قرآن کا پیغام وہی ہے جو جیل کی تنگو تاریخ کوٹھڑی میں یوسف نے جیل کے ساتھیوں کو دیا تھا اور قرآن کا پیغام وہی ہے جو حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں بول کے دیا تھا وہی ایک پیغام ہے لا الہ کہو ذرا اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف کس کی عبادت ہوگی قرآن کا پیغام وہی ہے جو میرے نبی نے کوئے صفا پہ دیا تھا اور وہ پیغام ہے لا الہ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی عبادت ہوگی یہی قرآن کا دعوی ہے یہی قرآن کا موضوع ہے یہی قرآن کا عنوان ہے اور یہی قرآن کا پیغام ہے یا یہ صورت ہود اٹھائیے جتنے عباد یہاں بیٹھے ہیں خاص کر کے نوجوان یا دوسرے مسلک کے میرے بھائی اور میرے دوست اور میرے عزیز اور میرے بزرگ صورت ہود اٹھائیے صورت ہود کی پہلی آیتیں پڑھئے گا اللہ نے شروع میں تمہید مانتے ہوئے کہا یہ جو صورتوں کے شروع میں اللہ قرآن کی عظمت بیان کرتے ہیں پھر ساتھ اپنی عظمت بیان کرتے ہیں پھر ساتھ اپنی شان بیان کرتے ہیں اکثر صورتوں کے شروع میں یہ اللہ تمہید بانتے ہیں کیا بانتے ہیں تمہید بانتے ہیں کس لیے لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے جیسے خطیب کو یہ ہم بات کرنا چاہے تو وہ سامین سے کہتا ہے غور کرنا میں بڑی کم دی گل کر لگا توجہ نہ میری گل سننا گل معمولی نہیں اللہ بھی صورتوں کے شروع میں کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے نا اسے معمولی کتاب نہیں سمجھنا اس قان سے سنو اس قان سے باہر نکال دو نا نا پہلے یہ دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے اللہ تمہید بانتے ہیں بھیجنے والا کون ہے اور کبھی کبھی اللہ کئی سورتوں میں اپنے نبی کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں سورت ابراہیم کے شروع میں کہا کتاب انزلناہو الیکا کتاب انزلناہو الیکا یہ عظیم الشان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے یہاں اللہ کہنا چاہتے ہیں پہلے یہ دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے پھر یہ دیکھنا ہے جس پر اتری ہے وہ کون بھیجنے والا رب العالمین ہے اور جس پہ اتری ہے وہ رحمت اللل عالمین ہے پھر اللہ نے کتاب کی شان بیان کی احکمت آیاتہو اس کی ایتیں بڑی محکم ہیں مضبوط ہیں سمہ فسلت پھر یہ الجی ہوئی دور بھی کوئی نہیں جس کا سرہ نہ ملتا ہو یہ معمہ بھی کوئی نہیں جو حل نہ ہوتا ہو یہ مشکل بھی کوئی نہیں جس کی سمجھ نہ آتی ہو سمہ فسلت پھر اس کی ایتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا احکمت آیاتہو سمہ فسلت ایتیں محکم بھی ہیں پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے انہیں کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے ایک جگہ پہ قرآن میں اللہ عیسائیوں کو خطاب کر عیسائیوں کو عیسائی حضرت عیسیٰ کو علاہ مانتے تھے مائی مریم کو علاہ مانتے تھے آج بھی مانتے ہیں علاہ ہیں تین خدا ہیں تین اللہ ہیں اللہ نے عیسائیوں سے کہا کانا یاکولانتام اتنی عربی بھی تو ہاں نہیں ہاں دی اور جنہاں ہاں دی جو ہوتے تھوڑے جب بولو یار کانا یاکولانتام مائی مریم بھی اور عیسائی بھی دونوں کھانا کھایا کرتے تھے دونوں مریم بھی کھانا کھاتی تھی بھوک لگتی تھی اسے عیسائی بھی کھانا کھاتا تھا اور جو کھانے کا موتاج ہو وہ الہ بننے کے لائک نہیں ہوتا کانا یاکولانتام کیوں بھئی یہ کوئی بڑی ڈاڈھی دلیل ہے بڑی سادھی یہ دلیل اللہ نے دیتی وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے آپ میری طرف توجہ رکھیں گے جب میں اس دلیل کی تفصیل بیان کروں گا جن لوگوں کے دلوں میں توحید کا دیوہ روشن ہے انہیں توحید کی سمجھ ہے محبت ہے انشاءاللہ وہ بڑا لطف لیں گے لیکن آپ ذرا میرے ساتھ بولتے چلے جائیں گے میرا صفحہ آسان ہوتا چلا جائے گا اور بات سمجھنے میں آسان ہی ہوگی اللہ کہتے ہیں وہ کھانے کے موتاج تھے وہ دونوں کھانے کے موتاج تھے اور جو کھانے کا موتاج ہو وہ زمین کا بھی موتاج ہوتا ہے جو کھانے کا موتاج ہو وہ حلو کا بھی موتاج ہوتا ہے جو کھانے کا موتاج ہو وہ بیج کا بھی موتاج ہوتا ہے جو کھانے کا موتاج ہو وہ بادل کا موتاج ہوتا ہے جو کھانے کا موتاج ہو وہ سورج کا موتاج ہوتا ہے جو کھانے کا موتاج ہو وہ چاند کا موتاج ہوتا ہے جو کھانے کا مہتاج ہو وہ درانتی کا مہتاج ہوتا ہے جو کھانے کا مہتاج ہو وہ بوریوں کا مہتاج ہوتا ہے جو کھانے کا مہتاج ہو وہ چکی کا مہتاج ہوتا ہے وہ چولے کا مہتاج ہوتا ہے وہ پرات کا مہتاج ہوتا ہے وہ طوے کا مہتاج ہوتا ہے وہ لکڑیوں کا مہتاج ہوتا ہے وہ آگ کا مہتاج ہوتا ہے وہ پانی کا مہتاج ہوتا ہے اس کی عیتیں بڑی محکم ہیں پھر وہ مئمہ کوئی نہیں اسے کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے اس کی عیتیں محکم کیوں نہ ہوں بھیجنے والا کون ہے بھیجنے والا جو حکیم ہے بھیجنے والا جو خبیر ہے میری طرف تو جو کرنی ہے آپ نے اب جو بات میں نے آگے کہنی ہے اس کا مجھے ترجمہ نہ کرنا پڑی آج کل میں اس روٹین تے آگیا میں لوگاں نو میں اس گلتے لے آماں کہ کج نہ کج عربی دے لفظ ننو سمجھا کج نہ کج انشاءاللہ بڑے آسان لفظ ہوں گے آپ سمجھ جائیں گے آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ گئیں ایتے بڑی محکم ہیں پھر مفصل ہیں کتاب عظیم شان ہیں بھیجنے والا حکیم ہیں بھیجنے والا خبیر ہیں مولا ایڈی لمبی تمہید بنی جائیں آکھنا کی چاہنا منوانا کیا چاہتا ہے اللہ نے فرمایا منوانا چاہتا ہوں اللہ تابدو اللہ منوانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دھرتی پر میرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو یہی قرآن کا پیغامن یہ سورت ہوت کی ابتدائی آتے ہیں جائیے گھروں میں جا کے پڑیے اللہ تابدو اللہ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف کس کی ہوگی حضرت عیسیٰ کی نہیں مائی مریم کی نہیں حضرت ابراہیم کی نہیں حضرت اسماعیل کی نہیں لات منات عزا مناف حضرت عزیر جبریل فرشتے کوئی پیر فقیر زندہ مردہ قبر شجر حجر کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ مگر کون ہے یہ قرآن کا پیغام ہے اور یہ ہی میرے نبی کا پیغام